ادھر سپریم کورٹ نے سابق ڈپیٹی سپیکر قاسم سوری کی جائدادوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں وفاقی اور بلوتستان حکومت کو قاسم سوری کی جائداد کے معاملے پر نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں عدالت نے ایف آئی اے سے رپورٹ بھی مانگ لی ہے جبکہ چریف جسٹس نے سفزار کیا کہ قاسم سوری عدالتی حکم کے باوجود پیش نہیں ہوتے قاسم سوری سپریم کورٹ سے حکم امتنا لے کر بیٹھ گئے ہیں تو کیا حکم امتنا کے بعد اب کیس نہیں چلے گا